کہ جن کے پاس کروڑوں روپیہ تھا لیکن وہ کرائے کی گھر میں رہتے تھے چار کروڑ کا گھر ہے دس پر لے کا تو چار کروڑ اگر آپ کا بزنس میں رہے گا تو وہ چار کروڑ جو نا سال کا دو کروڑ لے کے آ سکتا ہے زندگی کی اس سٹیج پہ آکے مجھے یہ پورا کانفرنس آ گیا کہ میں پیسہ لگا کے پیسہ کما سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کاروباری ہلکوں میں میں نے کچھ لوگوں کو آج سے دس سال پہلے جانتا ہوں کہ جن کے پاس کروڑوں روپیہ تھا لیکن وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے اور میں اس وقت سوچتا تھا کہ یہ اس فیصلے کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندے کے پاس کمس کا اپنا گھر تو ہونا چاہیے تاکہ جو ایک سوشل سٹیٹس ہے یہ ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح کا میں سوچتا تھا لیکن آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو کاروباری لوگ تھے یعنی گھاڑیاں ان کے پاس اچھی ہوتی ہیں کرائے پہ رہتے ہیں اپنا گھر خرید کے نہیں رہتے ہیں کیونکہ چار کروڑ کا گھر ہے دس بن لے کا تو چار کروڑ اگر آپ کا بزنس میں رہے گا تو وہ چار کروڑ جو نہیں سال کا دو کروڑ لے کے آ سکتا ہے لیکن اگر آپ گھر پہ لگا دیں گے تو آپ بارہ لاکھ روپیہ ہی بچائیں گے کیونکہ بارہ لاکھ روپیہ ہی لاکھ روپیہ سوالاکھ روپیہ کرایا ہے تو میں اپنی زندگی میں بڑے عرصے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ لوگ واقعی اکلمان تھے اچھا جب تک کہ شروع میں شروع میں یہ کوئی کار نہیں سکتا میں نے بھی نہیں کیا اور میرے پاس چوائیس تھی کہ میں کروں کے نہیں کروں میں نے گھر بنایا اچھا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا intellectually آپ نہ اتنے اوپر نہیں ہوتے یا آپ کو نہ financial knowledge نہیں ہوتا یا آپ کو نہ physical education نہیں ہوتی یا آپ کو نہ اپنے اوپر confidence نہیں ہوتا کہ آپ پیسہ لگا کے پیسہ کما سکتے ہیں زندگی کی اس stage پہ آکے مجھے یہ پورا confidence آ گیا کہ میں پیسہ لگا کے پیسہ کما سکتا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہی investment کا ہے اور یہ ہے تو یہ 10 سال مجھے لگے اس نتیجے پہ پہنچتے ہوئے آپ بھی اچھا جو دنیا کا بہت ہی کامیاب ریل شیڈ میں بندا ہوا وہ رابرٹ کیا ساکی تھا جس نے بہت دوزر آٹھ میں امریکہ میں گھر لے کے بیچے دان پیمنٹ پہ لے کے بیچے اور اس نے بہت پیسہ کمائیا اور اس نے پھر کتاب لکھی ریشٹر ایٹ پور ڈائڈ وہ بھی یہی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کا کرایا خود پے کریں تو پھر آپ اپنا گھر خرید کریں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کرایا کوئی اور پے کریں اب آپ دیکھیں نا تو پھر آپ کرایا پے رہی اب آپ کہیں گے یہ تو کیا بات ہے کیونکہ کرایا تو ہم دے رہے ہیں کوئی کہاں دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی اس نے ہمیں گھر دیا وایا اور اس کے بدلے ہم اس کو بارہ لاکھ روپے سال کا دے رہے ہیں ہمارا پیسہ جو ہے وہ بزنس پہ لگا وایا اور اس کے گینس ہم سال کا کروڑ پہ اور ڈیڑھ کروڑ پہ دو کروڑ پہ چار کروڑ پہ کمار رہے ہیں اور اس کو بارہ لاکھ روپے دے رہے ہیں تو ایسے بہت سائے لوگ ہیں ادھر آویلیبل ہیں کہ جو بارہ لاکھ پہ راضی ہیں اور لیکن آپ اگر اتنی اہلیت رکھتے ہیں یا آپ اگر اتنا کانفیڈنس سکتے ہیں یا آپ اتنی نوہو رکھتے ہیں کہ آپ چار کروڑ کے اوپر کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو وہ آپ جتنا کمانا چاہے کما سکتے ہیں وہ آویلیبل ہیں گھر وہ ابھی بھی آپ کو لاکھ روپے پہ مل جائے ہوں گے کھالی ہوں گے ہاؤس فرنٹ لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو اتنی سمجھ ہے یا اتنا کانفیڈنس ہے ان کو یا وہ ان کا وہ اتنا ہی زندگی سے آصل کرنا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں انسان وہی ہوتا ہے ہم نے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور سیکھنا شروع کرتے ہیں اپنی جو اندر صلاحیتیں ہیں اس کو ان میں اضافہ کرنا شروع کرتے ہیں ہم برسک لینا شروع کرتے ہیں ہم چیلنجز کو فیس کرتے ہیں ان سے آگے جاتے ہیں تو پھر ہی ہم ایک انسان بنتے ہیں اس طرح کے ایک ویلیوبل انسان بن جاتے ہیں یا ایک سکسیسفل انسان بن جاتے ہیں تو جو سکسیسفل انسان ہوتے ہیں وہ ان کے سوچنے کے انداز فرق ہوتے ہیں ہم ہم کاؤسمیٹک طریقے سے یا مسنوی طریقے سے سوچنے کے انداز تبدیل نہیں کر سکتے ہیں ہاں کیونکہ اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر ہم کامیاب انسان بن جاتے ہیں تو یہ جو فنامنا ہے نا یہ بہت ہی دلچسپ ہے اور ہم اپنے چینل پروپٹی ویجن ٹی وی پہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں سو دیٹ کہ آپ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے تاکہ ان کو آپ کو ان سوالات کی آنسر ملیں اور ان کو آپ ریل زندگی میں ٹیسٹ کر کے اپلائی کر کے دیکھیں تو اس سے آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے پروپٹی ویجن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ